اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کوفتہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کوفتے بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے بیف کا کیمہ لیا ہے ایک کلو میں یہاں بیف کا کیمہ استعمال کر رہا ہوں آپ مٹن یا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں گئی لیا ہے ون ٹیبل سپون پیاز لیا ہے ایک لار سائز کا اس کو میں نے باری باری سلائس میں کٹ لیا ہے ادھرک لیا ایک انچ کا ٹکڑا لیسن کے جوے لیے بارہ آپ اس کی جگہ ون ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں خشخاش کا پیسٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے خشخاش کو پانی میں بھگو کے پیس کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے بنے جنے لیے ہاف کپ ان کو ہم گرائنڈر میں ٹال کے گرائنڈ کر کے ان کا پاورڈر بنا لیں گے آپ کے پاس اگر جنے نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں ہرے میرچے لیا ہے آٹھ نمک لیا ہے 1 ٹی سپون سوپ مچ پوڑر لیا ہے 1 ٹی سپون کوٹی ہوئے لال مچ لیا 1 ٹی سپون نمک اور میرچ آپ اپنی مرنزی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہلتی پوڑر لیا ہے 1 ٹی سپون دھانیا پوڑر لیا 1 ٹی سپون جیرا پوڑر لیا 1 ٹی سپون گرم مسالہ پوڑر لیا ہاف ٹی سپون ہرہ دھنیا لیے ٹو ٹیبل سپون اب ہم ان تمام چیزوں کو ہرہ دھنیا کے علاوہ چوپر میں ڈال کے پیس لیں گے اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے پیس لیا اور ہاتھ سے ایک بار مکس کر لیا اب ہم اس پر ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا اور اس کو ہاتھ سے ہم مکس کر لیں گے ہرہ دھنیا ڈال کے اس سے میں نے مکس کر لیا اب ہم اس کے کوفتے تیار کریں گے کوفتے بنانے کے لئے ہم ہاتھ کو الکا سا گریز کر لیں گے میں نے الکا سا پانی ہاتھ پہ لگا لیا اب ہم تھوڑا سا کیمہ لیں گے اور اس کے ہم کوفتے بنائیں گے اس کا کوفتہ میں نے بنا لیا ہے کوفتہ ہمارا تیار ہے ایسے ہم باقی کے بھی بنا لیں گے میں انہیں تیار کر کے آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں تمام کوفتے ہمارے تیار ہیں آپ یہاں پہ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں آپ انہیں فرائی کر کے بھی بنا سکتے ہیں سٹیم کر کے بھی اور بینہ فرائی اور سٹیم کے بھی بنا سکتے ہیں میں اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کوفتے ہمارے تیار ہیں اگر آپ اس کی پکچر میں ہی ساتھ شیئر کرنا جاتے ہیں تو اسرا کام پر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کوفتے بنانے کے طریقے کی ریسپی میری اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں کیونکہ اس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اللہ حافظ